اسلام علیکم جی کیا حل چیل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ہے تو جی آج میں بنا رہی ہوں سوانجنا اور کیمہ اور یہ سوانجنا میں نے پہلے سے ابال کے اور اسے فریز کیا ہوا تھا یہ تقریباً ایک کلو ہے سوانجنا اور اسے ابالنے کا طریقہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو یہ میں نے فریزر سے ابھی نکالا ہے تو اب ہم اسے پکاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ ہے آدھا کلو میرے پاس دھئی ہے ایک چمچ ہے میرے پاس لال مرچ کا آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ گرم مسالہ اور آدھا ہی چمچ میں نے لیا ہے خوشک دھنیا اور آدھا ہی چمچ ہے نمک اس میں روٹین کے ہمارے مسالے ڈالیں گے اور یہاں ادرک لسن کا پیسٹ ہے ایک ایک چمچ دو عدد لیے ہیں میں نے ٹماتر چار عدد ہے سبز مرچے جو میں نے کاٹ لیے ہیں تو یہاں ہے دو عدد پیاز جو میں نے کاٹ لیے ہیں دو ہی میں نے لیے ہیں لیمن تو یہ جب ہم مارا کیمہ ہو جائے گا ریڈی اس کے بعد ہم اس میں نمبو ایڈ کریں گے تو چلتے ہیں ہم مزیدار سا کیمہ اور سوہنجنہ بنانے کی طرف تو ہم نے لیے لیے کڑھائی اس کو ہم نے رکھ دیا ہے چلے گر پر چلہ ہم نے جلا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تیل تیل تھوڑا سا ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز تو تیل ہمارا ہلکا سا ہو گیا ہے گرم اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز پیاز میں نے لیے اسے دو عدد اب ہم اسے ہلکا گولڈن کریں گے ہلکا سای سے تو جی پیاز ہم نے کر لیا ہے فرائی ہم نے اس سے زیادہ اسے فرائی نہیں کرنا بس ہم نے اس کا کچھا پانہ ہتن کرنا تھا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اسے تھوڑا سا فرائی کریں گے تو جی ادرک لسن کو بھی ہم نے ہلکا سا کر لیا ہے گولڈن اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا اس کے ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹماٹر سبز میچے ہم اس کے اندر ابھی ایڈ نہیں کریں گے وہ جب ہم کیمہ ڈالیں گے اسے ساکھ پھر ڈالیں گے ٹماٹر ہمارے اچھے سے جائیں گے گل تو پھر ہم اس میں اپنے مسالے ڈالیں گے تو جی ٹماٹر بھی اچھے سے ہمارے گل جائیں ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اپنے مسالے جس میں ہیں نمک ہلدی گرم سالہ نمک اور خسک دھنیا مسالے ہم اس میں اپنے روپین کے ہی ڈالیں گے اور یہ بہت مزے کا بنے گا ہمارا سوانجنا اور کمہ اور کئی ہماری بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سوانجنا ہوتا کیا ہے یہ بہت ایک مزے کی سبزی ہوتی ہے اور یہ درخت کے اوپر اس کے دانے چھوٹے چھوٹے اس کے گول گول دانے ہوتے ہیں اور ہمارے تو خیر پہلے گھر میں درخت تھا تو ہمارے پورے محلے والے لے کر جاتے تھے تو یہاں جب ہم آئے ہیں تو کسی کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں پتہ تھا تو آپ لوگوں کو بھی یہ بات شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا یہ سوانجنا ہوتا کیا ہے لیکن آپ ٹرائی ضرور کریں ابھی تو یہ ختم ہو رہا ہے تو بہت مزے کی سبزی ہے اور بہت جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لئے تو بیسٹ یہ سبزی ہے سبزیوں میں تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں تو جی آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور جن کو پتہ ہے ان کے فیدے کا بھی پتہ ہوگا اور اس کے ذائقے کا بھی پتہ ہوگا اور جسے نہیں پتہ تو وہ ایک دفعہ ضرور یہ پکائیں بہت مزے کی سبزی بنتی ہے یہ چاہے آپ چکن میں ڈال لیں کیمی میں ڈال لیں جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ویسے آپ بنا سکتے ہیں اسے تو یہ ہمارے میں میری تھی ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے لئے اب ہم مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کیمہ تو جی مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے کیمہ تھوڑی دیر ہم اس سے بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم ڈال لیں گے پانی کیونکہ یہ مشین کا کیمہ نہیں ہے یہ جو ہاتھ سے کیمہ بناتے ہیں سوانجینے کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی یہ میں آپ کو اس لئے ساری باتیں بتا رہی تھی کیونکہ میری ایک دوست ہے کراچی تو اسے یہ پتہ نہیں ہے یہ سبزی ہے اور کون سے سبزی ہے کیونکہ کراچی والے کو میرا خیال اتنا پتہ نہیں ہے سوانجینے کے بارے میں اور جس لئے پتہ ہے اور وہ پکاتے بھی ہوں گے اور اس کے فائدے کا بھی پتہ ہوگا تو اس لئے یہ میں نے اپنی دوست کو ساری چیزیں بتائیے یہ کیسے بنتا ہے اور کیسے نہیں بنتا تو یہ ایک درخت کے اوپر لگتا ہے اس کی پھلیاں بنتی ہیں جب یہ پک جاتا ہے اور اس کا اچار بھی بنتا ہے اچار بھی اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے تو جی کیمہ کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی پانی تقریبا ہم ایک گلاس ڈالیں گے کہ کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے اب ہم اسے دس منٹ کے لئے لو فلم پہ رکھ دیں گے کہ کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوانجنا تو جی دس منٹ ہو گئے ہیں ہم نے کیمہ کو رکھا تا لو فلم پہ تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کیمہ ہمارا اچھے سے گیا ہے گل اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوانجنا کیونکہ میں نے اسے کیا ہوتا فریز اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہیں دہیں بھی ہم نے آدھا کلو ہی لئی تھی مزید ہم اسے دس منٹ کے لئے اور پکائیں گے کیونکہ اس کا پانی دہیں کا خوشک ہو جائے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز مرچے کیونکہ یہ ہم اینڈ میں ڈال رہے ہیں یہ پہلے پک جاتی ہے گل جاتی اس کا ذائقہ نہیں آتا اب اس کا ذائقہ جو آئے گا نا وہ مزیدار سا ہوگا تو اب ہم اسے لوپ لین کریں گے دس منٹ کے لئے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کی کریں گے پینل تو جی پانی دہیں کا ہو گیا ہے خوشک اب ہم اس کی کریں گے اچھی سی بھنائی اس کا روون ہے جو باہر آ جائے اور یہ مزیدار سا ہمارا کیمہ اور شانجنہ ہو جائے گا ریڈی اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دو لیمن جو میں نے لیے تھے اس سے اور بھی زیادہ ٹیسٹ ہوئے گا اس کا یہ میں اس کے اندر دو عدد لیمون ڈا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالیں اب ہم اس کی اچھے سی کر لیں گے بھنائی تو جی اب ہم نے اس کی کر لیے اچھے سی بھنائی ماشاءاللہ ہمارا بہت تیارا سا ہیمہ اور سوہمینہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دھلیاں کیونکہ دھنیاں کے بغیر تو ہانڈی وہ کمبلی نہیں ہے سیدھی سی بات تو یہ ہے اور اب دیکھنا ماشاءاللہ زبردستہ ہمارا ہو گیا ہے ٹیمار سوہمینہ تیار ایک دفعہ آپ ضرور بنائیں اور جو بناتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ میرے طریقے سے ضرور بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے تو جی امید کرتے ہیں آپ کو آج کی راسپی ہماری پسند آئی ہوگی لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ